دیکھو سونی تصویر اور کی ہوئے گی اے بیر میں رکھوڑ ہر سال عید منان دے لیتے ہیں آن دینے اور کوئی ترم نہیں کوئی جات نہیں کوئی اوچنی کوئی نیچنی جو ابھی ہمارے سامنے ہوا کہ ایک مرے وے انسان کو آپ کھڑا کر دے رہے ہو وہ سب سے بڑی بات ہے میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں ان کے لیے بھیگ مانگتا ہوں ان کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہوں کہ ان کے لیے آج پر جب میرے سامنے کوئی بندہ علاج کے لیے آکے مرتا ہے کہ میرے کو ایک لاکھ چاہیے میرا بچہ مر رہا ہے یا میری بچی کو کینسر ہو گیا وہاں پر میں کیا کروں کہ ہمارا ایک سیلیبریٹی بھائی شو کر رہا ہے انڈیا وہ شو چھوڑتے ہیں دس منٹ میں سولڈ آؤٹ بڑی دل سے خوشی ہو رہی ہے اور بھگوان ان کو اور دے پر دکھ لگ اب ہر بار آتے ہو نا آپ لیز ایکسپلین کیجئے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ آتے ہو آج ہمارے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم محمد صاحب کہتے ہیں ان کا آج جنم دن ہے اس کی خوشی میں آج ہم عید ملاد النبی مناتے ہیں ان کی خوشی میں پیدائش کی خوشی میں اور ہم پورے لدھیانے شہر میں گھوم گھوم کے یہ چیزیں تقشیم کرتے ہیں گریبوں میں جو زورتمند لوگ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اب ہر بار آتے ہو نا جی ہر سال آتے ہیں کتنی ب پہ بھی آئے اور جو ہمارا تیرت بن رہا ہے وہاں پہ بھی ہمارے ہمیں اتنی دل سے خوشی ہوتی ہے شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ دھرموں کے رولے صرف سوشل میڈیا پہ ہیں گراؤنڈ پہ اتنا پیار ہے اور مطلب اتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے آپ لوگ آئے ہو دل سے اچھا لگ رہا ہے اور مطلب مائک لے لو کڈی تگڑی ایک انسانیت دی مثال ہے اے بیر میں رکھوڑ ہر سال عید منان دے لیے تھے آن دے نے اور کوئی ترم نہیں کوئی جات نہیں کوئی اوچھ نہیں کوئی نیچ نہیں اور اے پرمادوانو حاجر ناجر ہو کے چلو میں اپنا سینہ چیر کے تا نہیں دکھا سکتا میں تا جدو دا بانی نو منن لگیا گروہ گران صاحب بھی نو منن لگیا میری تا دنیا ہی بدل گی میں نو سارے ایک برابر لگن لگے میں نو تا سوچی ہو دا روپ نجر آن دا میں نو کوئی تیر میر اچھا نیچھا نجر ہی نہیں آن دا چلو ہو سکتا یہ گلہ میں سوشل میڈیا تے امپریس کرنی بھی بولنا پر اس کرس ایک پرہا سارڈکول ہر سال اید مناندے موقع لی پہنچ دینے اور دیکھو کنہ سونا طریقہ ہے اید مناندہ یا کوئی بھی تویہار مناندہ میرے کو لگتا ہے کہ انسان کی زندگی میں تین طرح کے دن ہوتے ہیں ایک جب وہ بہت خوش ہوتا ہے ایک جب وہ بہت دکھی ہوتا ہے ایک جب وہ نورمل ہوتا ہے اور تینوں دن سیلیبریٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے سیوہ کرو بہت خوش ہو ہلپ سمون بہت دکھی ہو کسی پیشنٹ کا دکھ سنو آپ کا دکھ ک کم ہو جائے گا اور اگر نورمل ہو تو اپنی ذمہ داری اب میں آج صبح سوچ رہا تھا بتانا اگر میں صحیح ہوں میں سوچ رہا تھا کہ ہم سب جو یہ کام کر رہے ہیں ہم قدرت کے لیے کام کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے پیشنٹ کا دکھ سننا ہم پیشنٹ پہ حسان نہیں کر رہے ہیں ہم قدرت کے لیے کام کر رہے ہیں فور اگزامپل جیسا سورج ہے اگر آپ اس کو آج دو گلی بھی نکال دو گنا وہ صبح پھر بھی نکلے گ اور وہ اتنی روشنی آپ کو دے گا اتنی مجھے دے گا چاہے آپ اس کو پیار کرو چاہے میں اس کو گلی دوں تو میرے کو لگتا ہے کہ ہر انسان کا قدرت کے پرتی یہ پیار ہونا چاہیے کہ اگر بھگوان نے مجھے بدھی دی ہے سوچنے کے لیے تو میں اس سے کسی کا بھلا کروں میرے پاس چار پیسے ہیں میں اس سے کسی کا بھلا کروں یہاں پہ اتنے پیشنٹس آتے ہیں آپ نے دیکھا یہاں نا کیسے کیسے دکھ ہیں ابھی میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا میں کافی ٹینشن میں تھ تھا جب میں یہاں پہ آیا میں دیکھ کر کہ میرے ٹینشن ساری ختم ہوگی کیونکہ ہمیں اپنے دکھ ختم ہمیں لگتا ہے ہمارے دکھ کیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر میرے کو دس سال ہوگے پاری سوچل میڈیا پر رولہ ڈالتے ہیں آپ یہ بتاؤ کہ میرے کو آپ کو یہاں پر آکے ملنا کتنا مشکل اور کتنا آسان تھا روڑ پہ بیٹھے ہیں ملکل میں اگر فور اگزامپل کئی بار کوئی ویڈیو ڈال دیتا ہوں نا کی کوئی سیلیبریٹی کا شو ہو رہا ہے انڈیا میں میں کوئی دل سے خوشی ہوتی چلو ان کی محنت ہے وہ بولتے ہیں کہ ایک منٹ میں شو سولڈ اؤٹ ہو گیا دس ہیار والی ٹکٹ ایک لاکھ میں بکری بڑی خوشی دل سے بگوان ان کو پچاس کروڑ کی ٹکٹ بیچے پر میں سورتا ہوں جب یہاں پر مدد کرنے کی باری آتی ہے تو کرسیاں مدد کرنے مان رہا ہے تو اس کی مدد کر میں خوش ہو جاؤں ہم اگزامپل کے لیے دنیاوی طور پر ایک اگزامپل لیتے ہیں ہمارے ماں باپ ہیں ان کے دو بچے ہیں ہم دونوں آپ تھوڑے فیننشلی سٹرانگ ہو میں کمجور ہوں ہم دونوں ماں باپ کو جا کے پاؤں چھوتے ہیں میں زیادہ پیار کرتا ہوں میں ان کے پیار دھوتا ہوں وہ کہتے ہیں میرے کو خوشی نہیں مل رہی پر جو میرا دوسرا بچہ بچارہ کم کامیاب ہے دکھی ہے اس کی مدد کر میرے کو زیادہ خوشی ملے گی تو یہ جو میرے کو لگتا ہے کہ اپلائی ہوتا ہے قدرت پہ ہم سارے اس دنیا میں ایک ہی باپ کے بچے ہیں ہمارا ایک ہی ہے اوپر سب اوپر کی بات کرتے ہیں اگر سارے ہم سوچیں گے ایک دوسرے کی مدد کریں آج آپ فروٹ لے کے آئے ہو دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ڈیٹھ دو گھنٹے سے بیٹھے ہو میں چاہتا ہوں کسی بھی کمیونٹی میں نہ کوئی بھی بندہ پیسوں کے کارن نہ مرے میرے دل سے ارمان ہے پا جی آپ یقین مانو یہاں پہ روج آکے بیٹھنے کا ریزن بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بہانہ نہ ملے کہ میں تو سنڈے فری تھا نمول سنڈے ملتا نہیں ہے 365 ڈیز ہماری ٹیم تند ہی سے سیوہ نبھا رہی ہے دیوالی ہو دشہرہ ہو اید ہو نیا سالم یہی بیٹھتے ہیں یہ ہے بہت مشکل کام جواب کر رہے ہیں پا جی میرے لیے عبادت میں کو کسی نے پوچھا کہ آپ بندگی کرتے ہو بھگوان کا نام لیتے ہو میں نے کہا میرا کرم ہی بندگی ہے میں گھر بیٹھ کے بھگوان کا نام لوں یا نہ لوں پر یہاں بیٹھ کے پیشن کا دکھ سنکے میرے کو لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا نام ہے بھگوان کو اللہ کو یاد کرنا اس سے زیادہ بھگوان کہیں نہیں خوش ہو سکتا چاہے جتنے مردی گرنت پڑھ لو کسی مردی ایک بجرگ سے پوچھ لو کہ تیری ستر سال عمر ہے بتا زندگی کا تجربہ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے جو تم نے جی لی کسی کی مدد کر دی وہی زندگی تو میں ینگسٹرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ یار آیا کرو میں نو کوئی دوکھ نہیں میری کوئی ٹیڈ پیڈ نہیں پا میں کوئی ٹیک ٹک روڈر پہ دی بکھے میرے کوڑا آرینے پیسے یا میری منت دینے لوگ میں نو کئی وار بول دیتے ہیں تو یار کسی کا نام لے کے جیلسی کیوں کرتا ہے پر جب میرے سامنے کوئی بندہ علاج کے لیے آکے مرتا ہے کہ میرے کوئی ایک لاکھ چاہیے میرا بچہ مر رہا ہے یا میری بچی کو کینسر ہو گیا وہ وہاں پر میں کیا کروں میں مجبور ہو جاتا ہوں میں ہلپ لیس ہو جاتا ہوں پھر میرے کو سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے بولنا پڑتا ہے دل کی باتیں بٹ میں سوشل میڈیا تھی ریکویسٹ کرنا چاہنا ہے کہ شام نو ساتو نو موڈل ٹاؤن سیتھیں بیٹھ دیں ابھی پاچی یقین مانو میرا فون فڑھائیو باجی اتھو ہمارا ابھی میں آپ کو ایک لائیو ویڈیو چل رہی ہے میرے کو نہیں بتا تھا میں ویڈیو کی بات اس میں کروں گا یہ میرا فون ہے پاچی ٹھیک ہے آج بہت بڑا دن ہے آپ نے جو بھی بولنا جھوٹ نہیں بولنا سب سچ بولنا ٹھیک ہے یہ میں نے کیا کھول لیا یہ پہلا گروپ ہم نے کھول لیا یہ پہلے گروپ میں آج کی میڈیسنز دیکھ لو ٹوڈے آپ پڑے لیکھے ہو کچھ جھوٹ نہیں بولنا کہیں روکنا ہو مجھے بتا دینا یہ گروپ پہ چل رہا ہے یہ لوگوں کی میڈیسنز آ رہی ہیں یار اس سے بڑی عید کیا ہوگی اس سے بڑی دیوالی کیا ہوگی یہ پڑھ رہے ہو یہ پڑھنا ہے کہ پیشنٹ کر کے کتنے کتنے کی میڈیسن آگی یہ سبھی کی پیشنٹ کی میڈیسنز ہیں یہ کہاں سے آئیں گے ابھی آپ کو ایک گروپ کھولا فرید کوٹ کا اب اگلا گروپ آجو لو دھیانہ کا دھڑا دھڑ میڈیسنز کی فوٹ میں ڈل رہی ہیں اس کو میڈیسنز دے دو اس کے بعد اگلا گروپ آجو اس میں گھر کی انکوائریز ہو رہی ہیں جو پیشنٹ یہاں پر ہیلپ لینے آ رہے ہیں اس کے بعد اگلا گروپ آجو یہ پیشنٹ کا علاج کر دو یہ پیشنٹ کا چیک اپ کر دو یہ اتنا مایا کہاں سے آئے گی مایا کہاں اگر یہ سیٹے کھالی ہوں گی تو پھر کہاں سے کام ہو بھاجی ایک دو دن سے سوچل میڈیا پر بڑا چل رہا ہے کہ ہمارا ایک سیلیبریٹی بھائی شو کر رہا ہے انڈیا ساری سیلیبریٹی میرے بھائی ہیں وہ شو چھوڑتے ہیں دس منٹ میں سولڈ آؤٹ بڑی دل سے خوشی ہو رہی ہے اور بھگوان ان کو اور دے پر دکھ لگتا ہے کہ ان کا سولڈ آؤٹ ہو رہا ہے وہی لوگ یہاں پر مدد کرنے کیوں نہیں آتا ہم پانچ ہزار والی ٹکٹ بلیک میں پندرہ ہزار کی لے سکتے ہیں پر یہاں پر پانچ سو روپے کسی کے مدد کرنے کے لئے کیوں نہیں لاسکتے اگر یہ میری بات غلط ہے ابھی میں کچھ دیر پہلے ہم کب سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کافی ٹائم ہو گیا ایک پیشنٹ آئے تھے ابھی کیڈنی کے آپ نے ان کو ہینڈل کیا وہ آیا تھے بلکل مایوس ہو کر کے ملکب ہوپلیس ہو کے آئے تھے وہ ابھی آپ سے انہوں نے بات کی جب آپ کے سامنے بیٹھے وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ان کے اندر الگ چیز پیدا ہو رہی تھے کہ ہاں میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور آپ نے ان کو ایسا ملکب جندہ گر دیا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں میں ہو جاؤں گا جیسے آپ کارگریز ان کے دیکھ رہے تھے وہ چیز سب سے پیسہ تو الگ چیز ہے پر وہ انسان کو جندہ گرنا مرے ہوئے کھڑے کھڑا کر دیا اور جو آپ ویڈیو میں دیکھا ہم نے بہت بھی ویڈیو لائپ میں دیکھا ہے ہم نے کہ آپ کہتے ہو لوگ آ رہے ہیں پہلے مایوس ہو کے آ رہے ہیں اداس ہو کے آ رہے ہیں ساری امیدیں چھوڑ کے آ رہے ہیں اور آ کر کے یہاں پہ اس کے بعد جب آپ سے ملکے جا رہے ہیں تو ان کو ایک نبی زندگی مل جاری ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے آج ہم نے دیکھی یہ یہاں بیٹھ کر کے ہم وہی دیکھ رہے تھے پیشنٹ کو دیکھ رہے تھے جو ابھی ہمارے سامنے ہوا کہ ایک مرے ہوئے انسان کو آپ کھڑا کر دے رہے ہو وہ سب سے بڑی بات ہے ساری میں دل کی بات بتاؤں میں نے کبھی بھگوان دیکھا تو نہیں ہے پر میں جب بھگوان کو محسوس کرتا ہوں مجھ لگتا ہے کہ اللہ پاک بڑا خوش ہوگا کہ میرا ایک بندہ آج اس قابل ہے کہ وہ کسی کی مدد کر رہا ہے اب سوچو کوئی بندہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کی بچی کے اب یہ میں آپ کو پیشنٹ دکھا رہا تھا یہ جو پریوار بیٹھ ہے ان کی بچی کو بھی انفیکشن ہے پاپا کی کڈنییں خراب ہیں اور وہ انٹی کا بھی پیٹ کی پراؤلوم آگئی یہاں پاچی لوگ ان کو فون پتہ کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ تیرا بندہ بیمار ہے تو میرے سے شادی کر لے میں ٹھیک ہوں تو چھوڑ دے اپنے بندے کو یہاں لوگ پاچی کسی کی مجبوری کا مدد تو کیا کریں گے ایسا فائدہ اٹھاتی اب یہ لیڈی بیچاری ہمارے پاس آئی روتی ہوتی کہ میں نے ایک انٹرویو کر دی انٹرویو میں ہمارا نمبر وائرل ہو گیا اور دنیا میں فون کر رہی ہے کہ تو میرے ساتھ شادی کر لے اس کو چھوڑ دے کہاں مریج کے ساتھ تو شادی کر کے اپنا زندگی خراب کر رہی ہے اب بات پتہ کیا ہے صرف ایک دھرم کی بات نہیں ہے بات ہے سب ہی دھرموں کی اگر آپ سچ میں بھگوان کو ماننے والے بندے ہونا تو بھگوان کی بنائی ہوئی سب سے خوبصورت چیز ہے انسان اس دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو انسان نے بنائی ہیں اور کتنی چیزیں ہیں جو بھگوان نے بنائی ہیں بھگوان نے تو کیا بنایا قدرت پانی ہوا وائیو انسان جو انسان بنا رہا ہے لوگ اس کو پیار کر رہے ہیں گاڑی کپڑے شورت سب انسان کا بنایا ہے بھگوان نے تو نوٹ چاپنے والی مشین لگائی نہیں پر پھر بھی پتہ نہیں میرے کو لگتا ہے کہ ہم اپنا کرم کریں باقی آپ آئے ہو آج دل سے عید مبارک کیسے کرتے ہیں عید مبارک ایک بار ادھر ایک بار ادھر عید مبارک ایک بار ادھر ایک بار ادھر عاہ جو عید مبارک بھا جی ایک ایک دو تین ہا ساڑے میں لوگ پیار ہے ایک چھوٹا جا اے اپنا لگانے ہا سپیشل بن دے لوں اے اے سپیشل بن دے لوں نہیں نہیں پاچی میں مدینہ شریف کی فوٹو ہے جو ہمارے آقا کا روزہ ہے مدینہ کی میں آپ کو دل کی بات بتاؤں اگر پنجاب کا یوتھ یا بھارت کا یوتھ ایک پرسنٹ بھی میرے ساتھ دے دینا میں لکھ کے گرنٹی دے رہا ہوں چٹے پیپر پہ چاہے آکے مجھے مار دینا اگر وہ جھوٹ ہو جائے کوئی پیشنٹ کسی بھی دھرم کا کسی بھی جات کا علاج کے بینا نہیں مرے گا اگر آپ میرے ساتھ دے دو کچھ نہیں کرنا میرے کو پیسہ نہیں چاہیے بھا جی کچھ نہیں چاہیے دس سال ہوگے میرے کو کوئی میں فیم کا بھوکھا نہیں رہا اتنا پیار دے دیا لوگوں نے اتنے فالور لائک میں اکھ چکا ہوں اب مجھے چاہیے آپ کا ساتھ کیونکہ یہاں پہ جب آگے کوئی پیشنٹ بولتا ہے کہ میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہے اور میرے پاس ڈونروں کی کرسی کھالی ہوتی ہے میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کیوں کیونکہ میں باتوں سے کتنا زندہ کر رہا ہوں ایک انسان بچارہ یہاں پر ٹوٹا ہوا آتا ہے میں اس کو مینٹلی موٹیویشن کرتا ہوں سمجھاتا ہوں پر وہ جاتا ہے پھر بولتا ہے میں کوئی میڈیسن کے لیے پیسے چاہیے میں اپنی جیب میں سے کتنا کر دوں گا میں پانچ ہزار دے دوں گا روج دس ہزار دے دوں گا اتنا پیسہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں یہاں پر بولو کسی ڈونر کی ضرورتی نہیں سب کا فرض بنتا ہے ایک ایک بار آ کے بیٹھو میرا ساتھ مت دو کوئی اکاؤنٹ نمبر نہیں پاسی کوئی پیٹی ایم نمبر نہیں کوئی یو آئی ڈی نہیں یہاں پر آؤ میرے ساتھ بیٹھو دل کرے پیشنٹ کے ہلپ کر دو نہیں تو چلے جاؤ بلکل آؤ ایک بار دیکھو کیا محول ہے کیا ہے ہم سال بعد آئے ہیں ہم یہ نہیں کی روج آتے ہیں ہم پچھلے سال بعد آنے کا ہی خوش ہوں اور پچھلے سال ہم اسی دن آئے تھے اور ایک سال بعد ہم آ رہے ہیں میں کہتا ہوں ہر انسان اپنی زندگی میں صرف سال کو برڈے بعد یہاں پر آ جا کرے ایک برڈے پر اپنے کوئی خوشی میں کہتا ہوں روج نہ ہو پارٹیز میں سپینڈ کرتے ہیں پیسے اگر وہی ہم کیک کو کیا کرتے ہیں بندے دس دس کیک لگا رہے ہیں کارٹ رہے ہیں خراب کر رہے ہیں خراب کر رہے ہیں نہیں ہے پاچی ہم سکتا ہوں وہ پیسے ہی میں ٹی وی پہ دیکھتا تھا میں اید مبارک کروں گا تو میرے کو آج کر کے آپ سے بڑا اچھا لگ رہا ہے بھائی اید مبارک بھگوان آپ کو بہت خوشیاں دے اور آپ زندگی میں بہت ترقی کرو آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی پیشنٹ ہو پا جی اب میرا نمبر لے جانا پرسلل کسی کو ضرورت ہے آپ مجھے ضرور حکم کرنا دنیا بہت خوبصورت بھی ہے آئیے آپ ڈسٹریبوٹ کر دو آجو آجو دیکھیں کنی سونی تصویر ہیں انسانیتی آپ دے دو سارے پیشنٹس کو ایک ایک دے دو اتنا ہی سارے آو سیلیبریٹ کرن تے مناو یار ودیہ لگو گا تو انہوں اتھے آؤں گے تے دے دو دے دو سب کو دے دو آجو آج اید ہے باپو جی آج اید ہے تے اے منڈے آج اید منان آئینے مدد کر کے تسی انہوں نے ساچ ساچ دستو تڑی کانی کی تسی قدو تو مدد لے رہے ہوں کنی کا پیسہ لگ چک ہے کی کانی سانو جی بارہ مینے ہوگے بارہ مینے مچوں جی مریجہ انہوں نے دو سبی مینے ہوگے کھانا نکھاتا آج ڈاکٹر دے رہے نے تیجہ اپریشن آج آج ڈاکٹر نو کھانا دے رہے مور آئیں کار دی پراؤلم کیا دی انہوں جی جیڑی اپنی کھانے ہی پہ پہنے دے بچے کینس کر سی گا پوری قدو تو مدد لے رہے ہوں تسی اتھوں کینسر دی پراؤلم ہے ڈیڑھ لکھر پہ انہوں تک گروہ مارے دی کرپنگال ڈونڈ رہا نہیں دیتا ہے آج ڈیڈ سیلیوریٹ کرنا ہے ڈیو دے اوپر لگ گیا نو لکھ ساڑھے نو لکھر بیا لگ گیا بابا ہمتہ ہار کے ساتھ پوری ہمتہ ہارے ہیں جتاں کر کے پیر آئے ہیں مارے دی کرپ ہے جڑو برماد مائنہوں نے تندرستی دین پر میں نا سوشل میڈیا تھے لوگ کا انہوں کہنا چاننا ساڑھے کو لیک پراؤپر لسٹ ہے جیڑی پوری ایسی تو ڈیمورے رکھ سکتے ہیں جیڑے جو لکھاں پیشنٹ آدھی ہیلپ ہو چکی ہے پر لوگ پتہ کیڑی ویڈیو چکتے ہیں جیڑے جیڑے ہیلپ نہیں ہوئی سو مریج روز آیا آپا جی سو چو جی میں کہنا داس دی ہو ہیلپ ہوگی نبے دی نہیں ہوئی تاں لوگ کو نبے ہائیلیٹ کرنگے بکس دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے وہ ہرگز نہیں بکسے جاتے جن کی نیت خراب ہوتی ہے باکمال آج ہوئی ہے دیکھو بھائی ان کو دے دو پا جی اپنی سیوہ اور ان کے لئے باپو جی لو سارے منڈے آج اید دے موقع سے سیوہ لے کے انہیں انہیں دعا کر باپو جی ان کی وائف کے حالات میں نے دیکھے ہیں کینسر ہے پا جی فوڈ پائپ ہے باپو جی نو لاکھ اور پر لگ گیا پا جی کیا کیا بیچ دیا ملو آپ کا یہاں ایک ایک کس نہیں رکھا جی ملو یہ جو سیدھی جو دل سے دعائیں دے رہے ہیں باپو جی سمجھ لوگی بھگوان اوپر سے آپ کو بول رہا ہے کہ خوش رہا ہے پھر بھی کو بھی کھڑی ہے میں نے پرماہ تمہا وائی گروہ دیکھو آج توسی جڑی سیلیبریشن کیتی نہیں رون خوش ہوگی اس تو اتھے میرا حردے میں کسی نو دیکھ کے جلدی خوش نہیں ہوندہ میں خوش ہونا بندی دا کرم دیکھ کے تے اوڈا کام دیکھ کے میں بندی دا رتبہ دیکھتا جب میں کسی بندی نو جج کردہ اوڈے کپڑے نا تے اوڈے گڑی تو اوڈے فیم تو نہیں کردہ اوڈے زبان کھل لے تھے تے اوڈے کرم کیتے تھے کر کی رہے ہیں آج بڑے بڑے لیکچر دے نا لے بہت لوگ بیٹھے نے ترم ندے نام تے راب دے نام تے پر اصل ڈیفینیشن راب دی جڑی ہو ہے یہ نا لوگ کانو سمجھ نہیں چاہی دی انہا دے اندر بھی آج راب ہے تو آڈے اندر بھی راب ہے نا نو آج لوڑ ہے ایدنا دے پا جی سو پیشنٹ رنے روز یہ تے اک کارنی ہے اک کارنی میں تو انہوں سنا آتی دس منٹ دی ویڈیو بڑ گی پر دے میں سارے ہاں دی کارنی سنا ما تا داس منٹ انٹو دس سو منٹ ڈیڑھ کنٹے دی روز ویڈیو لوگ کانو سنن لی بھی سمانی ہونا میں تا بول دوں گا روز ساڈے کو سو پیشنٹ آن دا ہے جس سو پیشنٹ آنو میں دس دس منٹ بھی لاما آتا ہیزار منٹ ہو گیا ہیزار منٹ ڈیویڈ بھی سکسٹی کر لو چھے ساتھ کنٹے دی ویڈیو کی لوگ روز سنن گے مدد کرن تا کیوں یا نہیں کیونکہ انہوں نے تی سیکنڈ دی ریل چا سواد چاہی دے پر بڑا تانوہ تسی آئے ہیں تینکیو پاچی ایت ساڈے نبی دا میسیج ہے بھی ہر ضرورت مندی مدد کرو پاچی ہر طرم سوری انٹرپٹ کر رہے ہیں ہر طرم دے ویچی یہی ہے سکھاں دے ویچے ہندوان دے ویچے مسلم دے ویچے سیوہ ہی سب تو بڑا ہے پولو نہیں کر دے روڑا تا پاچی روڑا تا عمل دا ہے گیان تا پر یہی پہ ہے ہر بندہ پرماتمانو مند ہے کوئی ناس تکتا تورے نہیں فردے سارے پر بیسے رابنو مند ہے جیڑا اصلی یہ ہوئے ہے دنیا دے دیکھو دنیا دی پہلی اینجی ہویا جڑی مریج مورے کر رہی ہے کوئی میں ہی نہیں کیا میں نو پیسے فٹا دو میں دے دوں گا اوہ آپ آن دے نے جو دو پیسے ہوتھے لوڑ پہن دی اتھے آن دے نے پیسے کٹھے ہون دے نے پیسے جمع ہون دے نے دنیا چاہو اور صاف سترے نا تریقے نا داس دو منو کیڑی اینجی ہو چال سکتی دنیا دی پہلی ایک لوتی اینجی ہو جیدے پیچھ ڈونر بھی آ کھڑا پیشنٹ آ کھڑا ایک لوڑ مند ایک ڈونر اے ٹرانس پرنسی نا منو کو دنیا دی ایک انجی ہو داستو جے کام کر سکتی ہے جا کر رہی ہو یہ اتھے بھی لوگوں نے سنتوشتی نہیں نا پھر تاپایی رب دان آمی اس تو پر سارا کافی لوگوں نے انجام لائے میں وہ ہی کہہ رہے ہیں تسی سیوہ کیتی آپ پیشنٹ ہے انہا نا گل کر لو بیل چیک کر لو سائیڈ تے لے جو ساری کار نہیں پوچھلو ہنجی بپو جی اے بات چو کننے پہے خالند ہے کی جننے پہے کٹھے ہوں دے انہیں تو انہوں میڑ دے کر لو ساری گھل نمبر لے جو باپو ہی دا اگو دی باپو انہوں نے جنی لوڈ پا پہے تسی آپ پہ یہ دے کرو اس تو زیادہ ہو اور سیٹیسفیل لوگوں نے کی کری کیوں باپو جی لوگ دا بابے نان کتی بھی نراز سی گے نا پھر پھر بھی اسی سربت دا پھلا مانگ دے ہیں باپو انہا ستے جرور دعا کرے ہو انہا پراہ دے ہو اپنی کرتکمائی جو مایا لے گئے نہیں بڑی حقی کوئی پچھار پہ نہیں دن دا پر پھر بھی اسے لوگ آگے بڑی ملت کر رہے ہیں یہ تک اگزامپل پیشنٹ عدد دیں بڑے پیشنٹ نے میں ریکویسٹ کرنا چاہنا کہ ضرور ہتھے ہو بہت بہت تانوال ایک وری فیر عید مبارک تانوال اللہ ہو جی واو انکل جب ہی واو انکل موڈن موڈن کھڑے لے سارے دیکھو کڑی سونی تصویر تصویر کی ہوئی میں جا کے بے اوس ہو گیا میں سلطہ رہا سا چننمی نے میرے کار آئی جڑی ہوا دے ٹیسن کر گی بچے دی رجڑ گیا جواک باگ گے بہت مدد کری اپنی جنی بھی ہو سکے نہیں سانو بھی آیا سادہ مان خراب ہوگا جو دوسری کرے آئے اوہ داس پیپاں لگنیا پیپاں دیکھ دیکھیں اسی ڈری جائے کر یہ سیال دامی نا رشتے دار کوئی آنڈ کمانڈ آنو ہٹ گیا کیسر تا بماری پیڑی اپنوں لگ جو جب بندہ ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوتا ہے ہمارے کو رشتے دار تو کتنا بھگوان کو یاد کرتے ہیں پر جیسی ہوسپیٹل سے گھر جاتے ہیں بندے کو بندہ نہیں سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں لوگوں کے اگر زیادہ خوشی ہے نا ایک پی جائے چندگڑ میں گیڑا لگایا ہو اپنا جب کوئی پا جی اپنی ماں اپنا بچہ اپنا پیٹا ایڈمیٹ ہوتا ہے نا ہوسپیٹل تو ہم کہتے ہیں بھگوان مل سکتا ہے کتنا پیسے چاہیے بھگوان سے ملوا دو پر جب سب کچھ ٹھیک ہے تو بھگوان کی یاد نہیں آتا کہ وہ چیزیں کیا ہوتی ہے پر میں ایسے پر پہ گیا تو مجھے میرے دوست نے کہا شاید ان میں سے کس نے کہا کیا سیکنڈ فلور پہ گیا نا سر پیشن کو جب میں نے دیکھا کی ایک بیڈ اور کہیں ایک ملک فلور کہیں ملک کونہ خالی نہیں ہے ایک اتنے چھوٹے پہ پیشنٹ لیٹا ہوا ہے اس کے بغل میں دوسری طرف لیٹا ہوا ہے نیچے لیٹا ہوا ہے وہ ملک میں انسان کی دیفنیشن بتا کیا ہے جو کسی کا دکھ سمجھے بس جب آپ کو کسی اور کا دکھ دیکھ کے درد آ جائے نا مطلب اگر آپ کو کسی کا اب میری ویڈیوز باجی لاکھوں لوگ روز دیکھتے ہیں ملین دو ملین آتے ہیں کتنے سمجھ لیو بات یہ ہے کہ میرے کو ویڈیو سے سمپتی نہیں چاہیے ان کی مدد چاہیے میں کون سا سٹار ہوں کی گھر بیٹھے ہیں آپ نے مجھے دیکھ لیا واہ جی واہ چلو میرے بھائی ان کی مدد چاہیے ان کی مدد کے لیے آپ کو یہاں پر اٹھ کے آنا پڑے گا لدیانہ کتنی عبادی ہے سب سے مہنگی کار یہاں سب سے مہنگا برینڈ یہاں سب سے پیسے والے لوگ یہاں پھر مدد کرنے کے لیے کیوں رو رہے ہیں کر جاؤ میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں ان کے لیے بھیک مانگتا ہوں ان کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہوں کیا ان کے لیے آجا بہت تانواز بیٹھئے بہت بہت شکر گزارے ہیں سر کہ آپ ایک جریہ ہیں ہمارے لیے بھگوان کا شکر ایک جریہ بھگوان کا شکر بھگوان اللہ پاک کا شکر تینکیو تینکیو سر بہت خوشی ہوئی عید مبارک تینکیو تینکیو